کہ ایک مسجد کی سطح سے لے کر عالم کی سطح تک تعاون کرنا پڑے گا کیا کرنا ہوگا تعاون کرنا ہوگا یہ صحابہ اکرام کی خاص صفت تھی کہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے اور ایک دوسرے کے فضائل کو سن کر ان کے ساتھ رہتے تھے اب آپ نے فرمایا کہ اس یمانی تلوار کو کون لے گا تو حضرت نمر کھڑے فرمایا نہیں حضرت زبیر کھڑے گا دوسرے اعلان پر فرمایا ان کو بھی نہیں دونوں حالانکہ قدامت بھی قرابت بھی دونوں کو حاضر ہے قرآنی بھی ہیں نشدار بھی ہیں لیکن دونوں کو نہیں تیسرا جو اعلان ہوا وہ اعلان بہت سخت تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کی حق کے ساتھ تو روایت میں ہے یہ دونوں پیچھے رہے حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات دونوں پیچھے رہے نہیں ہاں لیکن لو کانا بعدی نبیوں اللہ کانا ماری صلائیت ہے دون اس کا حق ادا کرے گا کہ حق کے ادائیگی سے تو ہر ایک ڈرے جو یہ کہے گا میں حق ادا کر دوں گا اللہ کے دستور یہ ہے کہ اللہ اس پر کام دان دیتے ہیں نصرت کا حد کھیج لیتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ میں کر دوں گا یہ تو اللہ پیان کسی کے لیے بھی بنجائش نہیں ہے میں کر دوں گا وہ تو میں لیکے کیوں میں ایک کا صاف انکار کر دیں مَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا ہمارے کام میں توحید کا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ زعم نہ پیدا ہو یہ توحید کا مقصد یہ ہے یہ سالے نیکل کا مدار توحید پرے کیا مطلب ہے جسا اتماعی نیکیاں توحید کے بغیر قبول نہیں ہوں گی اگر توحید کے بغیر نیکیاں کرو گے تو پھر نیتیں بغیریں گے یہ شرک کی طرف جائیں گے عمل عمل شرک کی طرف جائیں گے بھی کل ہم نے کیا ہم کریں گے ہم نے کیا ہم کریں گے توحید کی دعوت اس لیے ہے توحید کی دعوت اس لیے ہے کیونکہ نیکیوں کا مدار توحید پر ہے اس کیا مطلب ہے اِنَّ تُعِدَ رَاسُتَعَاد اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا شرک کے ساتھ بھی کوئی عمل ہوگا تو جہنم میں لے جائے گا ادنا شرک ادنا ریا بھی جہنم میں لے جائے گا ادنا ریا تو یہ یہ دونوں پیسے ہٹ گئے کہ نہیں ہم حق نہیں ادا کر سکتے تو رضا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی ابو دجانہ وہ اس تلوار پر لے کر نکلے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو دجانہ کی پیسے پیسے ہوگی بات کیا ہے چھوٹا ہے نیا ہے ہم بڑے ہیں پرانے ہیں ہمارا ہوتے ہوئے اس کو دی ہے کوئی تو وجہ ہے اندر کوئی تو کوئی تو وجہ ہے کوئی تو خیر ہے اس کے اندر ہمارے درمیان سے اس کو منتخب کیا ہے یہ انتخاب خیر والوں کو تو معامل بناتا ہے اور محروم ہونے والوں کو یہ انتخاب حسد میں ڈال لیتا ہے یہ بات ہے یہ مشکل ہے یہ یہ انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے حضر محلیہ صاحب فہماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابابین سے کام لیں اب رہا کے لشکر کی حلاقت کا تو کیا تم ابابین سے حسد کرو گے اس کی بات ہے ابابین حسد کرو گے انہیں قدرت ہے حضر تو بہت سخمت ہوئے حضر محلیہ صاحب فہماتے تھے تم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو یہ توحیق کا کہ اس کی قدرت کا تقاضہ ہے یہ ہماری صلاحیق میں تقاضہ نہیں ہے اس کی قدرت کو تقاضہ ہے کہ وہ بات والوں سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے نہیں لیا ہماری ایساک ملحوظ ہے یہ کیوں فرمایا کہ یہ اس لئے فرمایا تاکہ تم اس بات کو سامنے رکھ کر کبھی یہ خیال مت کرنا کہ فنا آدمی یہ کیوں کر رہا ہے کہ جب وہ اس پر قادر ہیں کہ وہ عبابیل سے اب راہ کے لشکر کا کام دینے ٹھیک ہے ساتھی یہ واقع پوری واقع ساتھ ہے حضرت کا ساتھی کے نام اس میں پوری رسیل ہے تو خدرت ان کو ہے وہ جسی چاہے کام دینے یہاں حضرت اللہ کی ذات میں ہے جسی چاہے جو کام دینے نہیں سیانت کر رہا ہوں کہ وہ ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کسی سے کوئی کام لے رہا ہے تو کام لینا کام لینا اللہ کا کام ہے اس نے ہمیں آپ کو یہ ہمارے آپ کی بس سے باہر کی چیزیں کہ اب عابیل سے کام لے لیں اور یہ جو میں نے ارز کیا نا نعوذ بلہ اس سے خدا نہ کرے انبیاء علیہ السلام کی مقام کی بلکہ سارے ساری امت اگر ابو بگر جیسی ہو جا گیا تو ایک ادنا نجدہ نہیں بہت سکتی اس سے بتانا یہ مخصود ہے کہ اللہ کو قدرت ہے یہ کیسے جاہیں نہ کام لے لیں اسی افراد نوہ علیہ السلام کی اکثریت کی قوم میں سارے نو سو سال کی محنت سے اسلام میں داخل ہو اور اسی خاندان وہ قید مردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سال کی محنت سے حجرت کے پہلے سے لے کر خیبر کر یہ تو سال بنتے ہوں گے نو سالے نو سال کیا بنتے ہیں وہاں کتنے سارے نو سو سال اسی افراد اسلام میں داخل ہو یہاں سارے نو سال نو سال اخری بن مدت ہے اس میں اسی خاندان اسلام میں داخل ہو کام اللہ جسے چاہے ہیں جب دے لے بعد والے پچھلوں کے درجے تک پہنچ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس سے چاہے ہیں جو کام دے لے میں اس نے ارز کر رہا ہوں تاکہ کوئی گنجائش اس کی باقی نہ رہے یہ سوچ ختم ہو جائے کہ بھئی کام یہ کیوں کر رہے ہیں یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ مسجد کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک قبائی سطح تک یہ بات چلتی ہے اور یہ حسد پیدا کرتا ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کی فضائل کو سن کر ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے دیں کہ ان کے ساتھ رہو تاکہ اللہ ہم سے بھی ان کے ساتھ کام دے لے اللہ ہم سے بھی اللہ ہم سے بھی ان کے ساتھ کام دے لے یہ ہے تو اس تعاون سے خیر کے کام کو قوت ملے گی اور یہ تعاون ضروری ہے استماعیت کے لئے یہ تعاون ضروری ہے استماعیت کے لئے میں ارز کرتا ہوں معاشرے میں آپس کی استماعیت کے لئے جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا تو پڑوس والے آپس کی استماعیت اور محبت اور تعلقات کو باقی رہنے کے لئے کہتے ہیں مہمانی ہمیں شرع دینا خانہ ہمارا ہمیں کھلا دینا پر بات میں پڑوسی تعاون کرتے کیوں کہتی پڑوسی اے ساتھ رہنا ہے ہمیں گزر پیش آئے گی تعاون کرو کھانا بنانے میں کھانا کھلانے میں یہ ہاں سب کام میں پڑوسی شادی میں عام طور سے ساتھ دے تعاون کرو یہ تو نائے فشن جلائے حسنوں کا مرنہ گھروں کی شادی میں بھی ہے اماموں یہ پڑوسی میں گھر خاری کر دیتے ہیں ہمارے قیام کے لئے تعاون کرتے ہیں آکر یہ آپ کی مہلے کی شادی ہے ہمارے پڑوسی کی شادی ہے تو میں حد کرنا کہ یہ ہے تعاون استماعیت کے لئے بھی ضروری ہے تعاون استماعیت کے لئے بھی تعاون ضروری ہے